السلام علیکم جی آج بات کرتے ہیں سیالکورٹ کھاریاں موٹر وے کے بارے میں جو کہ پہلا جو شروع شروع میں موٹر وے کا پلان تھا آج اس سے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے پہلا جو موٹر وے تھی وہ یہاں سے گزرنی تھی لیکن اب جو اس کا نقشہ ہے وہ بہت دیر کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے چینج کر دیا ہے اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس نقشے پر موٹر وے آ رہی ہے وہ بھی بتائیں گے اور یہ جو لکھنوال انٹرچینج تھا پہلے اب وہ انٹرچینج نہیں رہا تو آپ کو بتاتے ہیں جو وہ انٹرچینج جو ہے وہ کہاں لے گئے ہیں اور ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بریج پان رہا ہے درائی چناپ پر اور اس کا بھی آپ کو جو ہے نا وہ رویو دکھاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس روڑ کو جو ہے نا وہ ڈبل کر دیا ہے ٹھیک ہے اور جو لنک روڑ ہے ہائی وے ایکسپرس ہے اس پر بھی جو آنا وہ کارپٹ ڈلنے والی ہے kuch دن بعد ٹھیک ہے یہ روڑ کی صورت ہے آپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ نا آ آ آ مولی روڑ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو مکمل خوادکار نیو روڑ تھی ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ٹانڈا بڑھیلہ شریف اور چھمپ کے لوگ ہیں وہ یہاں سے لنک کر جائیں گے موٹر وی کو اور آپ کو پیتاتے ہیں جی پہلا انٹرچینج جو ہے وہ کہاں پر بنا اس روڑ کی صورتیار آپ دیکھ سکتے ہیں جی صرف کام تمام ہو جس کے بس کارپٹ اوپر جو ہے وہ ڈالنے رہ گئی ہے تو سڑک جو ہے وہ تیار ہی تیار ہے یہ جی یہاں پل کی تیاری ہو رہی ہے راڑور اور جائیkit vars pending جائی ڈالرہ جائی ڈالتا یہاں سے آکے جو سڑک ہے وہ ٹیچ کا آر گئی ہے دریائی چناب کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ ساتھ دریائی چناب ہے اور ساتھ اس کے جو ہے نا وہ سڑک جا رہی ہے یہ ہے جی پلر جو ہے نا وہ ایک کھڑا کر دی ہے انہوں نے یہ جو پانی اس کا وہ کنارے جا لگایا ہے انہوں نے بانمار کا دی ہے اور ابھی جو ساری مشین گیا وہ وہاں کھڑی ہے جی تو میں اس وقت موجود ہوں جی دریائی چناب پر اور یہ جو پل ہے یہ شبازپور پل ہے اور جو موٹر وے کا نقش ہے وہ اسی کے ساتھ جو جھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے ابھی کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ جو ہے نا یہ فسٹ بور جو ہے وہ ہو چکا ہے وہ پلر جو ہے وہ ایک کھڑا کر دیا اور یہاں ڈریلنگ کے جو کہ لکھنوال بننا تھا وہ اب بنے گا یہاں فسٹ انٹرچین انشاءاللہ یہاں ہوگا ٹھیک ہے یہ جو جی جناب موٹر وے آ رہی ہے آہ کھاریاں سے یہ ڈریکٹ جا کے ملے گی آہ لہور سیال کو ٹو موٹر وے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی جو پروسس ہے بہت قریبا جاری ہے تو ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار پچیس چھپیس کے اندر جو ہے وہ موٹر وے ہماری تیار ہو جائے گی تو لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہے کہ موٹر وے جو ہے وہ تیار ہوگی جی تو یہ ہے وہ لوکیشن جہاں پر بن رہا ہے لکھنوال انٹرچینج اب لکھنوال نہیں بنے گا یہ بنے گا جلال پور انٹرچینج جو فسٹ انٹرچینج ہوگا وہ یہاں پر بنے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آ رہی ہے روڈ ہائی وے یہ آ رہی ہے گجرات سے ٹھیک ہے گجرات وزیرہ باز سے ٹھیک ہے اور ایدھر جا رہی ہے جی لکھنوال گاؤں ہے جو ٹھیک ہے وہاں پر تو یہ روڈ کی تیار کو تو جلال پور جٹا تو انشاءاللہ ویڈیو کو ڈائک کریں حالو کریں تو تب تات کے لیے ہوا دا آپس